ندیمہ افضل چند صاحب یہ معاملہ ویسے تو اگر آپ پوچھے ہیں آئیڈیلی ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے لیکن ایسے موقع پر دیکھ سیاسی طور پر متنازہ نہ ہو تاریخ بڑی درست آئی ہے اور آج تاریخ ایسے بوڑ پہ آئی ہے کہ پیو پارٹی کے موقع سچ ثابت ہو رہا ہے جیجز اپوائنٹمنٹ ہوں یہ سارے معاملہ افتخار چودری کا وہ انگوٹہ رکھ کے امینڈمنٹ کروانے والا کام ہو میں سمجھتا ہوں چارٹہ ڈیمکریسی بڑا بیسٹ ڈاکومنٹ ہے آج بھی پی ٹی آئی کو بھی میں آپ کے وسط سے دعویٰ دیتا ہوں اسی ڈاکومنٹ کے اوپر بیٹھ کے کم از کم جیجز اپوائنٹمنٹ دیکھیں آج علاق بانگے آج ہم کوئی امینڈمنٹ کریں گے نا تو سمجھا جائے گا کہ شاید ججز کی لڑائی آ رہی ہے اس میں یا شاید پتہ نہیں کسی کو روکنے کے لیے لیکن ہماری تو پرانی یہ ڈیمانڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جسوبوں کے چیف بھی لگتے ہیں یہ متعلقہ لاور آئی کوٹ کا لاور آئی کوٹ کا چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے وہ بلوشستان کا ہو بلوشستان کا لاور کا ہو تاکہ چیمبر سے ججز بھی نہ آ سکیں جس طرح انڈیا دیکھ لینے انڈیا کا آپ تو ماشیل رسرچ کرتے بڑھے پڑھتے ہیں انڈیا میں متعلقہ صوبے کا چیف جیسے صوبے کا نہیں ہوتا سر اس وقت تو تناظر یہ ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ وفاق میں بھی کانسیوشنل کورٹس ہوں یہاں ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو اس میں بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائل آگ دوبارہ کیا جائے اور بدنیتی اس میں نہ شامل ہو اور یہ جو سینئر ججز پینل ججز یہ سارا میں سمجھتا پارلیمان کے کام آجائے پاس اگزیکٹیو کرے اور میرٹ پہ ہو بے شک اس پہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم دیکھیں نا سیاسن ججز کا کوٹہ ہوتا ہے کتا فالو کیا جاتا ہے جو سیاسن ججز کی کتنے بنائی جاتے ہیں اوپر آئی کورٹ میں ججز چیمبرز کے ججز ہر دور میں بنتے آ رہے ہیں ججزوں کے رشیدار اس طرح سی ایس پی افصال بڑھتی ہوتے ہیں جو پبلس اور کمیشن میں سارے ڈی ایم جی ریٹائٹ بیروکریٹ بٹھاتے ہیں ان کے رشیدار دیکھیں کتنے آتے ہیں سیاسی اتفاق کے رائے نہ ہوا تو یہ ایشو متنازہ ہو جائے گا سپریم کورٹ میں جائے گا اتفاق کے رائے اور کلیش ہوگا ایگزیکٹیو کا اور آپ کی جڑوشری میرے خیال میں اس وقت کلیش کی پوزیشن میں سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے سپریم کورٹ کا وہ پرانا جو فیصلہ افتخار چوزری والا وہ بے شارق اس وقت نون لیگ بھی اس پر ڈول بجاتی تھی فیصلہ اگزیسٹ کرتا ہے لیکن اگزیسٹ بے شارق کرتا ہے لیکن وہ غلط تھا اگر اس کو سامنے رکھ کے وہ پارلیمانی کمیٹی کو بلکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا افتخار چوزری نے وہ غلط تھا لیکن ابھی آپ ایسی کوشش کریں کہ منصور علی شاہ کی پڑھائیں کسی اور کو جج بنانے کی چیز سے کوشش کریں پر تنازہ شروع جاتا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں بد نیتی شامل یہ نہیں ہونی چاہیے کسی ایک شخص کو نہیں روکنے کے لیے یہ تو ان کا حال کون جانے گا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس اپائرمنٹ کے بعد آگے عمل درامت ہو جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نہیں پولٹیکل کنسنسس نہیں پولٹیکل کنسنسس تب بھی ہوگا نا پولٹیکل کنسنسس بالکل ہونے چاہیے اور میں سمجھوں پی ٹی آئی کے پاس بیسٹ موقع ہے اس وقت پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ کرنے کا پاکستان کی تاریخ درست کرنے کا دیکھیں نظام عدل ٹھیک ہوگا اگزیکٹیو بھی ٹھیک ہوگی میڈیا بھی ٹھیک ہوگا سارے بیروکریسی بھی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اگر نظام عدل ٹھیک نہیں ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور نظام عدل تابعے ٹھیک ہو سکتا ہے جب قاضی چننے کے لیے آپ بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ اور ایک آئیڈیل سا محول بنائیں بیریسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ترجمان بیریسٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوئن کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جو حکومت سوچ رہی ہے کہ ججز کا ایک پینل ہو جس میں سے چیف جسٹس اور پاکستان کی تیناتی کی جائے یا اسی طرح کی اور ریفارم کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں پہلے تو میں آپ کا موقع جان لوں کیا ججز کی تعداد جو سپریم کورٹ میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے کیا منصور علی شاہ صاحب کو جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کے اوپر اگلا چیف جسٹس بان جانا چاہیے یا پینل کی پروی آئینی ترمیم کے ذریعے ڈالنی چاہیے آپ اس کے اوپر اپنی جماعت کا موقع دے سکتے جی شکریہ ملک صاحب بات یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حرکت کوئی بھی اقدام جب تک اس کی نیت صحیح ہوتی ہے تو وہ اقدام صحیح ہوتا ہے چاہے بظاہر وہ بہت ہی غلط نظر آئے اور اگر بدنیتی پر مبنی سٹیپس ہیں تو پھر وہ اقدام بظاہر جتنا بھی اچھا نظر آئے وہ ٹھیک نہیں ہوتا نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے اور نہ انفرادی حیثیت میں تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ بدنیتی پر مبنی اقدامات ہیں اس کا قانون سے آئین سے آئین کی سپیرٹ سے انصاف کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سینیورٹی کا اصول اس کو مقدم رکھتے ہوئے یہ کہا ہے اور کلیر کیا ہے کہ سینئر موز جج کا جو ہے وہ بنے گا اور منصور علی شاہ صاحب کا حق بنتا ہے سپریم کورٹ ہی کی اپنے فیصلوں کی روشنی میں کہ انہی کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے لیکن جہاں پر نیت میں فطور ہو تو وہاں پر پھر یہ آئینی اقدامات اور آئین کی تبدیلی اور قانون سازی اور جس طریقہ کار سے جس تیزی سے جس بلڈوز کرنے والے طریقے کے تحت یہ ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے البتہ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ مکمل ہونی چاہیے لیکن سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ عدالتوں کا جو ہائی کورٹ ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے اور لوگر جوڈیشن میں بھی ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے کیونکہ اگر مقصد جیسا کہ بظاہر بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسز کا بیک لاغ ہے کیسز نمٹانے ہیں انصاف کرنا ہے تو انصاف کا مسئلہ تو نیچے عدالتوں سے ہے سپریم کورٹ میں تو وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے آپ نیچے سے سٹارٹ لیں آپ وہیں پہ فیلٹر کریں جو 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 انصاف کے تقاضیں ان کو پورا کریں ہائی کورٹ لیول پہ ایک فیلٹر لگائیں تو شاید سپریم کورٹ کے پاس اتنا کام ہی نہ ہے نا ایت اپنڈنگ ہو ایک اور چیز کے اوپر آپ سے کومنٹ لے لوں پھر آپ سے اجازت لوں گا آج کے پی گورنر نے انہوں نے کہا کہ اطماعات کا ووٹ لیں علی امین گنڈا پور کیونکہ انہوں نے ایک صریعت کھو دی آپ کی گروپنگ چل رہی ہے کوئی کرپشن کیشو کی اوپر چار لوگ ادھر کھڑے ہیں کوئی چار لوگ ادھر کھڑے ہیں ادھر ایک اسلامباد کی عدالت نے ان کے وارن گرفتاری جاری کر دی ہیں تو کیا علی امین گنڈا پور اب اکثریت کی حمایت انہیں حاصل نہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو اکثریت کی ہی حمایت حاصل نہیں ہے بلکہ 3-4 اکثریت کی حمایت حاصل ہے صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کا حال یہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں مل کر اتنی بھی تعداد نہیں رکھتی کہ وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہی بلوا سکیں تو اعتماد کا ووٹ لینے والی تو انر ساتھ کی بات یہ بلکل مزہ کا خیز ہے وہ لے ری لیں گے جب ضرورت پڑے گی لیکن نہ تو اس طرح ضرورت ہے نہ ہی اس کی کوئی ریکوارمنٹ ہے نہ ہی کوئی لیگل اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے ان رکھنا چاہتے ہیں اور ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے یہ وارنٹ وغیرہ کی بات تو دیکھیں بلکل ملک صاحب آپ کو شاید آٹھ ستمبر تک ایسے کئی اور بھی وارنٹ بھی سننے کو ملیں گے ایسے کئی اقدامات بھی ہوں گے کیونکہ ڈر اور خوف جو اس وقت اسلام آباد میں چھایا ہوا ہے وہ اسی لیے ہے کہ آٹھ ستمبر کو پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا اور علی ہمارے ارادوں کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہوگا اور زبردست جلسہ ہوگا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے طلال صاحب اس سوال کا آپ بھی جواب دے دیں پی ٹی آئی کو جلسہ کرے گا تو کیا ہوگا ایک سیاسی جمعات ہے جلسہ تو کریں تو جلسہ کریں یہ خود ہی رکھتے ہیں خود ہی بعد میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہی کا وزیر اللہ نے جا کے کہا کہ انہی حالات نہیں ٹھیک میں نے خود اسیس کروایا پیغام رسانی کس نے کی تھی اس کے سامنے چیزیں رکھی ہیں کس نے پیغام دیا میں نے کہا وزیر اللہ نے چیزیں رکھی انہوں نے کہا جی میں اسے خود ویریفائی کرواؤں گا انہوں نے اپنی جو ان کے نیچے ادارے ہیں ان سے ویریفائی کروانے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ جلسہ جو نہیں ہونا چاہیے کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس دن پیغام رسانی آپ کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے کی پہی ہماری حکومت کے ساتھ جب حکومت آگی تو اسٹیبلشمنٹ تو اس کے بیچے ہی کھڑی ہے تو دونوں پیغام رسانی کرنے کے بعد پھر تو زمداری اٹھائیں کیوں زمداری اٹھائیں دی یہ دوسری بات جو باقی رہی بات کہ جلسہ لیکن جلسہ کرنا مقصد ہو جی کہ بھی یہاں کوئی ایک نیا انتشار کا کوئی پلان کیا جائے اور اس کے علاوہ تو حکومت کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے جو آپ رولز اور ریگولیشنز ہیں یعنی آپ نے جلسہ کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں نے ڈی چوک ہی جا کے کرنا ہے آپ آتے ہیں پورے اسلام آباد کو آگ لگاتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پہ وہاں تک پہنچتے ہیں اس کا حکم ہوا میں اڑاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا آٹھ کو جلسہ کرنے دیں گے کہ نہیں کرنے دیں گے آٹھ کو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ جلسہ اپلائی کریں انتظامیہ فیصلہ کریں گے اپلائی اور جگہ تو ہو چکی ہے اب تو آپ نے کینسل کرنی ہے یہ خود نہ کر لیں خود بھی گھر میں ان کے بڑے مسائل ہیں اور دوسرا ایک میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کے پی کے نے دس ججز ہائی کورٹ کے کائے کے زیادہ کریں کیونکہ ہمارے کیسز زیادہ پرننگ ہیں اور کے پی کے کی عبادی بڑھ گئی ہے پاکستان کی بھی عبادی بڑھ گئی ہے پاکستان کے بھی یہاں بھی بڑے کیسز ہیں تو آرگومنٹ جو ہیں وہ میرا خیال ہے فور اینڈ گیس دونوں ہیں مسئلہ پتا کیا مسئلہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بنا لیں بس پارلیمنٹ جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہے اگر دو تی آئی ہوگی تو کر لے گی نہیں ہوگی تو نہیں کرے گی ندیم حضر چانسٹ جو پلوٹیکل ڈائلاغ کا ایک اور اچھا فورم ہوتا ہے وہ پارلیمنٹی کمیٹیز ہیں پارلیمنٹی کمیٹیز کے اندر آپ دعوت دیئے بغیر بھی پی ٹی آئی کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اب ہاں ڈیبیٹ کریں کنسینسز ایوالو کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے پارلیمنٹی فارم گورنمنٹ میں ہے یہ بلکل بیٹھ کے اپنی کمیٹیز سسٹم کے اندر بڑا پارٹی سپیٹ کرتے بھی ہیں وہاں ڈیسکس کرتے ہیں وہاں ڈسکس کرنا چاہیے تو اگر خفیہ طریقے سے چھپا کے ہم رکھیں وہاں جا کے نازل ہوگا تو پھر تو کچھ نہ کچھ دھماتے ہوگا جب پارلیمنٹ میں آئے گا جب ٹیبل ہوگا تو وہ یقیرین کمیٹیز کے اندر جائے گا کمیٹی کی وہ بائننگ ہوتی ہے کمیٹیز کے اندر ضرور جائے گا اور کمیٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوں گی ایسے نہیں ہوگا سر یہ قومی سملی اور سینٹ سے ہوتا ہوا جب جانٹ سیشن ہو جائے گا پھر کمیٹیز میں نہیں جاتا جانٹ سیشن اس کے اوپر سے مور لگائے گا سر نہیں میں سمجھتا ہوں پھر بھی کمیٹیز کے اندر جانا چاہیے چاہیے اور جائے گا جائے گا بھی اور جانا بھی چاہیے تریقہ کا دیکھیں نائٹین امینڈمنٹ کی طرح نہ ہو نا وہ تو آپ کو زور زبرستی بل جبر کروائے گی اگر اس وقت حکومت کھڑی ہو جاتی ہے شاید آپ کی زندگی کے سامنے ہوتی سوچ رکھنے والے لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ایک کلوار کی ہے نا وہ تو ایک تاریخ میں ایک لکھی ہو چیز ہے سر دو تین ادوار کی مثال لے لیں موٹی موٹی میں آپ دونوں کے سامنے ایک سوال رکھوں گا شاید آپ سیاسی لوگ ہیں کسی حدتہ کی جواب دے پائیں گے افتخار چودری کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کی کمر توڑنے کے لیے سب کچھ کیا گیا پھر ساکم نصار آئے انہوں نے نونلی کی کمر توڑنے کے لیے سب کچھ کیا چار سال اسٹیبلشمنٹ چور ڈاکو کا بھاشن دیتی تھی اب وہی اسٹیبلشمنٹ انتشاری ڈولے کا بھاشن دیتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے کوئی سیکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے اس میں سے دیکھیں پیور پارٹی تو آر دوار میں وکٹم رہی ہے نہیں آئی ہے سارے لوگوں کو سیکھنا چاہیے وکٹم رہی ہے بہشمول پیٹی آئی اور پیور پارٹی تو آج بھی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں ابھی نیشنل ڈالاغ ہونا چاہیے بالکل یہاں ایک ضرورت ہے نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے اور اس وقت ہم میں سمجھتا ہوں کہ جتنا لیٹ ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے نقصان دے چیزیں تلال صاحب آپ ساری جماعتیں باری باری اس چکی میں پس چکی ہیں رگڑا کھا چکی ہیں اچھے طریقے سے نواز شیف شب سے زیادہ شاید وکٹم مانے ہوں گے تین دفعہ ان کی وزارتیں ازمان گئیں سیکھنا نہیں چاہیے تیکھیں بزارت میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ گرنٹی کر دیں کہ پی ٹی آئی سے جو بات ہوگی وہ اس پہ کھڑی رہے گی یا بل بات کر رہے ہیں نا یا سینیٹر ہیں غالباً پی ٹی آئی کی سمینہ انہوں نے جج سپریم کورڈ کے بڑھانے کا بل ڈالا ہوا تھا بہت دیر پہلے جیسے ہی پتا چلا ہے کہ کوئی امیڈمنٹ ہو رہے انہوں نے بل واپس لے لیا یعنی اگر آپ اشاروں پہ اس آدمی کے چلیں گے جس کو سزا کا خوف ہے اپنے گناہوں کی تو وہ تو چاہتا ہے میری سزا ختم ہونی چاہیے اسیملیاں رہتی ہیں تو رہیں نظام رہتا ہے تو رہیں پاکستان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی جماعت ایک اس بندے کے ہاتھ میں ہو تو وہ بچاری جماعت کس قابل ہے جماعت بات چیت کے قابل ہی نہیں ہے ان کی اپنی ڈسیجن میں کہ آپ کہتے ہیں نا کمیٹیوں میں ان کو بٹھا لیں ان کو بٹھا کے ان کے بچاروں کے پاس تو حالی کوئی نہیں یہ ایک ملاقات میں جاتے ہیں ایک کمیٹی ہوتی ہے شام میں دو گھنٹے بعد دوسری ملاقات ہوتی ہے دوسری کمیٹی بن جاتی ہے یہ آپ کے سامنے بنتی ہے سو ایک ایسا آدمی جس کو اپنے کیے گئے گناہوں کی سزا ملنے کا چانس ہو وہ ساری چیز ہی اس کے گرد گماتا ہے لیکن پاکستان میں سیاسی جماعتوں کہ اوپر نون لیگ کے اوپر نواز شریف کی چھاپ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی چھاپ اور اسی طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر عمران خان یہ ون پرسن جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اس کے بہت زیادہ گہری چھاپ سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی لیڈ کرتے ہیں لیکن پوری ڈیویٹ ہوتی ہے لوگ اپنا موقف رکھتے ہیں لوگ لیڈرشپ کے خلاف موقف رکھنے بہلے بھی آج بھی سینئر لیڈرشپ میں شامل ہوتے ہیں اور یہ پارٹی کے طور پر فیصلہ ہوتا ہے یہاں پر تو بالکل بچاری پارٹی آپ مجھے بتائیں ان کا کون سینئر جونئر کوئی پتا ہے ابھی تو وہ کرائیسز میں کرائیسز میں جب نہیں تھے وہ سینئر آپ نے سینئر کی باتیں سنی تھی اور وہ کس کو پرموٹ کرتے تھے یہ بھی آپ کو حضارس یہ ہے وہ پارٹی چلاتے نہیں وہ دوجی پارٹی سمجھ رہے ہیں کلوزنگ ریمارک سر کیا کلوزنگ لینا چاہتے ہیں پلوٹیکل کنسنسس کے اوپر ہی کوئی کلوزنگ دے دیں ٹھیک ہے پلوٹیکل کنسنسس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت اس کو پیل کرنی چاہیے اور حکومت کو لیڈنگ رول لینا چاہیے اور اچھیک زید صاحب کو بڑا ٹھیک رول اچھیک زید صاحب کو ایک با مقصد مذاکرات کرنے میں آپ پیل کرنی چاہیے اور وہ آسف علی زرداری صاحب سے اور میاں صاحب سے خود ملے اور یہی طریقہ کر رہا ہے اچھیک زید صاحب اور مولانا فضل الرحمن اس وقت بہتر رول ادا کر سکتے ندیم حضل چنگ صاحب اور طلال چودری صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ